دو دن ہو گئے اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے آج تو اس کو اٹھا کر ہی دم لیں گے بات تو دری ٹھیک ہے بھائی لیکن خیال کر ہی ادھر ادھر کوئی کیمرہ نہ لگا ابے کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا میں نے سارا حساب لگا لی ہے چل جلدی کرتے ابے آر سارا کام چوپٹ ہو گیا ماسٹر کین ہی لگ ری تو اب کیا کریں میں تو کہتا ہوں چل کوئی آئی نہ جائے اتنی محنت کیا اور ایسی چھوڑ دیں اسے پاگل ہو گیا تو اور بھی بہت طریقے برپا چل دیکھ پتر ایسے طالہ صحیح ہوتا ہے پتہ نہیں تو کب سیکھے گا بزرگو ایک گاڑی کو چاہ بھی لگانی ہے کتنے پیسے لوگے بیٹا میں مسروف ہوں میرا بہت سارا کام رہتا ہے لیکن انکل ان کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اسی گاڑی پر ہم نے انہیں ہسپیٹل لے کر جانا ہے اچھا تو یہ بات ہے لیکن بیٹا گاڑی آپ ہی کی ہے یا کسی اور کی ہے ہم آپ کو شکل سے چور نظر آتے ہیں جیسی آپ بات کر رہے ہیں بس آپ یہ بتائیں کہ کتنے پیسے لیں گے ہم دینے کو تیار ہیں بیٹا نراز کیوں ہوتے ہو میں اس کام کے پانچ ہزار لوں گا منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چلتے بنو ہاں ہاں منظور ہے آجو ہمارے پیچھے ہاں پتر مشتہاق ہے تو بیٹھ یہاں میں آتا ہوں ابھی شیخ صاحب یہ ہے گاڑی جی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ابھی کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی کریں ہمیں بہت ایمرجنسی ہے خیر ہے چچا کیا ہو گیا گاڑی کو بیٹا ان کی گاڑی کی چابی گم ہو گئی وہ بنانے لگا ہوں تیرا کیا مسئلہ ہے چلی یہاں سے گصہ تو نہ ہو بھائی میں نے تو ایسے پوچھا ہے سوری یار اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور گاڑی کی چابی گم ہو گئی ہے اس ویہ سے پریشان ہے ہو ہو پھر تو میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا ہے ایم سوری یہ لو بیٹا تمہارا کام ہو گیا وہاں شیخ صاحب مان گیا آپ کی کاری گری کو اسی خوشی میں یہ لے پورے دس ہزار دس ہزار بڑی مہربانی بیٹا آپ کی اللہ آپ کو خوش رکھے او میرے خدایا میری گاڑی کہاں گئی میں اپنے بیٹے کو بتاتی ہوں بیٹا میں نے گاڑی گھر کے پہر ٹھہر آئی تھی وہ چوری ہو گئی ہے یہ آپ کیا بول رہی ہیں امیہ آپ نے ضرور گاڑی گیٹ سے دور کھڑی کی ہوگی اسی وجہ سے یہ سب ہوا ہے بیٹا تم جلتی سے آجو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہاں ہاں میں آرہا ہوں آپ اندر چل کے بیٹھیں ٹھیک ہے بیٹا جلتی آجو میں انتظار کر رہی ہوں امیہ یہ کیسے ہو گیا اتنی بڑی گاڑی کیسے لے کے جا سکتا ہے کوئی بیٹا مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا میں تو خود پریشان ہوں لیکن امیہ گھر سے اتنی دور گاڑی کھڑی کرنے کا کوئی تک بنتا ہے پھر چوری تو ہونی تھی بیٹا ادھر چھاؤں تھی اس لئے میں نے گاڑی ٹھہرا دی اب تو الٹا مجھے ڈانٹے گا کچھ نہ کچھ کر ہاں ہاں کرتا ہوں کچھ بلائیہ بولیس کو آرہے ہیں وہ آج سے ہی آدھ بارہ رہے ہیں بھائی میں تو کہتا ہوں لگے آتھو ایک اور گاڑی اٹھا لیتے ہیں ابھے پگلا گیا کیا ابھی دس پندرہ دن سبر کر لے نہیں تو پگڑے جائیں گے ہاں بھائی کیا تو ٹھیک رہا تو پہلے اس کو تو بیچے آہاں آجا چل اس کا بھی بندو بس کر لیتے ہیں آہاں چھیک ہے پھر اوکے احمد تجھے پتا چلا ہے ہمارے محلے میں کچھ در پہلے پولیس آئی ہوئی تھی پولیس آئی ہوئی تھی کس کے گھر اور کیوں ماسٹر اشرف کے گھر آئی تھی تین دہاڑے ان کی گاڑی چوری ہو گئی ہے اچھا یار یہ سب تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے چل چل کے ان کو بتاتے ہیں نا ابھی نا تو تو چاہتا ہے پولیس شکر کر کے ہمیں پکڑ لے اگر تیرا زیادہ دل کرتا ہے تو خود ہی چلے جا جی بھائیہ شروز بھائی مجھے پتا چلا ہے آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے ہاں آئے صبح میری امی کی گاڑی چوری ہوئی ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو دراصل صبح میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو بیٹا ان کی گاڑی کی چابی گم ہو گئی وہ بنانے لگا ہوں تیرا کیا مسئلہ ہے چلی یہاں سے سوری یار اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور گاڑی کی چابی گم ہو گئی ہے اس وئے سے پریشان اچھا تو کیا تم ان چوروں میں سے کسی کو جانتے ہو میں ان چوروں کو تو نہیں جانتا لیکن اس چابی والی کی دکان کا پتہ ہے بلکہ آپ میرے ساتھ چلیں چلو چلو احمد دیکھ لو کیا یہی ہے وہ بندہ جس نے گاڑی چوری کروائی ہے جی جی یہی تھا وہ اس لیے ادھر پارک میں شک کے بیٹھ ہے چلو دیکھ لیتے ہیں اسے آجو جی بھائی جان کیا کام ہے ایک گاڑی چوری کرنی ہے کیا تم اس کی چابی بنا کے دے سکتے ہو گاڑی چوری کیسی بات کر رہے ہیں آپ بھائی جان میں آپ کو ایسا نظر آتا ہوں صبح جو تم نے میری نظروں کے سامنے ان کی گاڑی چوری کروائی ہے وہ کیا تھا اوہو ان کی گاڑی تھی وہ اس لیے مجھے وہ اتنے سارے پیسے دے گئے ہاں ہاں وہ میری گاڑی تھی اب جب تمہیں پولیس یہاں سے اٹھائے گی نا پھر تم بتاؤ گے کہ وہ کون تھے بھائی جان میں غریب آدمی ہوں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے پاس تو جو کام کرانے آتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں جناب لگا ہے پولیس کو کال یہ ایسے نہیں مان رہا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں تجھے پکڑ اسے صحیح کہتے ہیں لالچ بری بلائے اگر انسان بغیر سوچے سمجھے لالچ میں کسی کی مدد کرے تو اس کا انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی شیئر کریں